موہ سے بدبو آنا یا موہ سے سمیل آنا ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے اس کے وجہ سے آپ کے قریب بیٹھے لوگ آپ سے دور ہٹنا شروع جاتے ہیں آپ کسی میفل میں جاتے ہیں کسی ہسپیٹل میں جاتے ہیں کسی لیکچر میں جاتے ہیں کسی گیترنگ میں جاتے ہیں تو لوگ آپ سے دور دور رہتے ہیں کیونکہ آپ کے موہ کی جو بدبو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے اس لئے کئی لوگوں کا ماسک بھی لگانا پڑ جاتا ہے تو موہ کی بدبو کو کیسے آپ گھر بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اس کی کیا وجوہ آتے ہیں آج ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھتا ہے کہ موہ سے سمیل یا بدبو آنے کی کیا کیا وجوہ آتے ہیں تو اسے دو چیزوں میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلی وجہ اورل یعنی جو موہ سے ریلیٹڈ ہے اب موہ کے اندر جب ہم صفائی نہیں کریں گے تو پتھر جمنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ٹارٹر کہتے ہیں جو دانتوں پر جم جاتا ہے اور موہ کے اندر بیکٹیریے کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم کسی گھر کی صفائی نہیں کرتے تو گھر میں کیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں گھر میں بدبوک بننا شروع ہو جاتی گھر کے اندر ہمارا رہنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں اسی طرح موہ کی بھی اگر صفائی ہم نہیں کرتے تو موہ کے اندر ایسے ایسے جرسیم آ جاتے ہیں جو موہ کے اندر ہڈی کو خراب کرتے ہیں مسوڑے کو خراب کرتے ہیں زبان کی انفیکشن کرتے ہیں موہ کے اندر چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے پروپر دانتوں کو برش کرنا ہے راہ سونے سے پہلے صبح ناشتے سے پہلے ایک نرم سا برش لے کے ایک سیمپل طریقہ میں کئی طرف بتایا ہے آرام آرام سے جنٹلی آپ نے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے کی طرف کرنا ہے یہ آپ صفائی تو دانتوں کی کرنے لئے اس کا موہ پہ بھی فائدہ اور آپ کے پورے جسم پہ فائدہ ہے جیسے آپ کے دانت صاف ہوں گے آپ کا یہ دماغ فریش ہو جائے گا آپ اچھی پرفارمنس کر سکیں گے پڑھ اچھا سکیں گے آپ کی سکل بھی امپروو ہوگی آپ کی کام کرنے کی ایبلیٹی بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ دل کی بیماریوں سے بچ جائیں گے فالج کے حملے سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ سارے جراسیم آپ کے جسم میں شامل ہو کہ آپ کو کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تو پہلی وجہ جو ہے موں میں پتھر کا جمنا وہ آپ نے سمپل برشن سے حل کر لیا اس کے بعد آجاتی دوسری وجہ دانتوں کے درمیان خوراک کا فنسنا اس خوراک کو جو گل سڑ کے موں سے سمیل یا بدبوب نہ پیئے نکالنے کا سب سے سان طریقہ ہے دھاگے کا استعمال دھاگہ یہ میرے سامنے پڑھا ہوئے اسے اس میں سے نکالنے آپ نے اور اس سے دانتوں کو اچھی طرح فلوس کرنا ہے دانتوں کی صفائی کرنے ہیں اگر اس سے آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ انٹر ڈینٹل برشز ہوتے ہیں بریق سے برش ملتے ہیں جس سے دانتوں کے درمیان والے اسے کو آپ ایزیلی ساپ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس آسان طریقہ وارٹر فلوسر ایک مشین ہوتی اس کا بٹن دبائیں تو دانت آپ کے آٹومیٹیکلی ساپ ہو جاتے ہیں آٹھ سے دس ہزار کے مشین آئے گی آن لائن آپ درانت سے بھی مگا سکتے ہیں کسی بھی سٹور سے آپ مگا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملکے آپ کے مسوڑے اور دانتوں کو ساپ سترہ کر دے گی اور موہ سے سمیل آنے کی جو پہلی وجہ ہے جسے ماسکورہ کہتے ہیں جنجوائٹس کہتے ہیں پائیوریا کہتے ہیں پیریوڈونٹائٹس کہتے ہیں وہ آپ کا گھر بیٹھ کے آرام سے حل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرح وہ بہت ہی کومن اور بہت ہی اہم ہے نوے فیصد لوگ جب صفائی کرتے ہیں تو دانتوں کو اچھی طرح ساپ کر لیتے ہیں لیکن موہ کا ایک حصہ جو بہت اہم ہے جسا کونیکشن پورے جسم سے اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ ہماری زبان ہے زبان کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا کہ وائٹ کلر کی سفید اور کی ایک کونٹنگ سی ہوتی ہے وہ بیسیکلی جراسیم ہوتی ہیں جو گل سڑ کے ایسی چیزیں بناتے ہیں جنہیں والاٹائل سلفر کمپاؤنٹس کہتے ہیں اور جو والاٹائل جو ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں ہوا میں شامل ہو کے وہ جو کمپاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بدبو بناتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے جو آپ سے دور پیٹھا بندہ بھی جب آپ بولتے ہیں ہستے ہیں سانس لیتے ہیں تو وہ کمپاؤنٹ اس دوسرے انسان کے پاس جا کے بھی اسے احساس دلاتے ہیں کہ سمیل جو بدبو کا جو آ رہی ہوتی ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ آگے رکھ کے آپ کریں تو یہ ریفلیکٹ ہو کے جب واپس آئے گی تو ناک میں آپ کو فیل ہوگا آپ کے موں سے سمیل آ رہی ہے یا نہیں یہ سیلف ٹیسٹ آپ کا آپ گھر بیٹھ کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دو باتیں دوسری بات جو زبان ہے اس کو لازمی آپ نے دنے ایک دفعہ ساف کرنا ہے عام طور پر کئی بریشیس کی بیک سائٹ جوتی ہے جو پچھلا حصہ اس پہ ٹنگ کلینر ایک بنا ہوتا ہے لیکن ایک سپیشل سکریپر ملتا ہے یو شیپ میٹل کا جو کپر کا زیادہ فائدہ مند ہے اس سے بیکٹیریا بھی مر جاتے ہیں اس سے آپ نے دن میں ایک دفعہ اچھی طرح زبان کی آپ نے صفائی کرنی ہے تو موہ کے اندر جو مین مسئلہ تھا وہ تو آپ کا حل ہو گیا مسوڑے صاف دانت صاف زبان صاف یعنی اوورال آپ نے پورے موہ میں جو جراسی میں بیکٹیریا ان کا لیول کافی کم کر دیا جسے موہ کے اندر ایک فریشنس آجتی ہے اب اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ ایک اور ہے موہ کو کبھی خوشک نہ ہونے جائے جن کا موہ خوشک رہتا ہے ڈرائی رہتا ہے جسے زیرو سٹومیا کہتے ہیں اس سے موہ میں سمیل آنا بڑھ جاتا ہے جسے ڈائیبوٹیز شگر کے مریضوں کے موہ خوشک رہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی جسم میں اس سے بھی موہ خوشک ہو سکتا ہے ماؤت بریدر راس ہوتے جو موہ کھول کے سوتے ہیں صبح ان کا موہ اور گلہ خوشک ہوتا ہے تو موہ کو خوشک نہیں ہونے دن آپ نے کئی کینسر کے پیشنٹ جب انہیں شوائیں لگتی ہیں ان کا بھی موہ خوشک ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی کو سپ کرتے رہے تھوڑا تھوڑا پیتے رہے پانی کو تاکہ موہ آپ کا خوشک نہ ہو اگر موہ خوشک ہو گا تو موہ سے سمیل اور زیادہ آئے گی اب ایک اور جو موہ سے ریلیٹڈ بات ابھی ہو رہی ہے تو موہ کے لئے ماؤس واش بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا ماؤس واش یوز کرتے ہیں جس کے اندر الکوہل نہ ہو الکوہل موہ کو خوش کرتی ہے ماؤس واش آپ پروٹیکٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے موہ میں خوشبو آ جاتی ہے منٹ فلیور بھی کر سکتے ہیں منٹ کے خوشبو موہ میں آجے گی لیکن یہ وقتی توڑکے ہیں جس سے آپ اگر کسی میفیل میں جا رہے ہیں کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کے موہ سے بدبو آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک بہت اچھا طریقہ شگر فری ببل گم کو چبائیں زائلی ٹول خاص طور پر جیسے دان میں پیڑا بھی نہیں لگے گا دان ساب بھی ہو جائیں گے موہ سے بدبو آنا بھی ختم ہو جائے گا یعنی ایک چیز سے آپ تین چار مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے ڈائیٹ کی بات کیجئے اگر خوراک میں آپ نے فریش پروٹس لینے پریش ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا گوشت کم کھانا ہے جب بھی گوشت کھانا ہے تو کسی ٹوٹ پیک جا کسی چیز سے دانتوں سے نکال دینا ہے جو چیز پنسی رہے گی وہ آپ گل سڑ کے موہ میں بدبو آنے کا وجہ بنے گی اس کے علاوہ کچھ خوراک ہی ہماری ایسی ہے جب ہم کھاتے تو اس سے سمیل آنا شروع ہو جاتی جیسے بڑی فیمس لسن ہے پیاز ہے تو یا تو ان کے کھانے کے بعد آپ خالی برش کر لیں تاکہ اس کی سمیل کم ہو جائے یا اس کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ ان کے کھانے کے بعد ایک سمیل ان کی اپنی ہوتی ہے وہ آنا موہ سے شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز جو بڑا پرانا ٹوٹکا ہے نیم گرم پانی ایک گلاس لے کے اس پر چمائی نمم دال لیں اسے موہ میں رکھ دیں تیس سیکنڈ اچھی طرح ہلانا ہے اس کے کرلی کر لینی ہے اسے بھی موہ میں سمیل آنے آپ کی ختم ہو جائے گی گرین ٹی کا استعمال روز آپ نے ایک کب گرین ٹی کا پینا ہے جسے مسوڑے بھی مضبوط ہو گئے موہ سے سمیل آنے کا مسئلہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کے اورل موہ سے ریلیٹڈ مسئلوں کی کی ہیں اور ان میں ایک بڑا ہی سادہ طریقہ جو آپ صبح اٹھ کے اگر کر لیں تو سارا دن آپ کا سپون سے گھر جائے گا روئے دئی کا استعمال یوگرٹ دئی صبح آپ دئی کھائیں بغیر چینی ڈال لیں اس کے اندر ایسے بیکٹیریہ ہوتے ہیں اس لیے اسے پرو بائیوٹک کرتے ہیں جسے موہ کے اندر برے بیکٹیریہ جو بدبو والے وہ کام ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں صرف آپ صبح ناشتے میں دئی کا استعمال کریں تو آپ کا سارا دن سکون سے گھرے گا یہ سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہے یعنی یہ موہ کے علاوہ کوئی اور بجاؤ سکتی ہے جیسے آپ کو سانس میں انفیکشن ہے گلے میں ٹونسل میں پس پڑ گئی ہے میدہ خراب ہے کوئی ایسی بیماری ہے جیسے گردوں کی ہے جب کوئی خون کے اندر بیماری ہے اس کی سمیل آپ کے سانس کے ذریعے باہر آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے میڈیکل سپیشلسٹ اپنے فیزیشن ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا ٹیسٹ کروانے پڑے گے اس لحاظ سے اس کا علاج ہوگا تو آپ کا مسئلہ صحیح ہوگا اب ڈینٹس کیا کرتے ہیں اگر آپ ڈینٹس کے پاس جائیں گے پر آپ کہیں گے جی میرے موہ سے بہت سمیل آتی ہے تو ڈینٹس سب سے پہلے آپ کا ایگزیمنیشن ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں موہ کے پر پتھر تو نہیں جمع جیسے ٹارٹر کرتے ہیں اگر پتھر جمع ہوئے تو اسے الٹرسونک مشین سے اچھی طرح صاف کر کے پالش کر دیتے ہیں اس سے بھی جراسیم کم ہو جاتے ہیں اور موہ سے سمیل آنے کا مسئلہ ریزولپ ہو جاتا ہے تو یہ سارے طریقے جو میں نے بتایا ہے اس میں نبے فیصد آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں بہت ہی سان ہے آج سے آپ شروع کر سکتے ہیں جسا آپ سے موہ سے سمیل آنا جب بھو آنا فتم ہو جائے گا امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی سوال ہو نیچے آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ